سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات قلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احل العقدت من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنال باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات اور مال تقسیم کرتے تھے اور اس پر لوگ اترازات کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر قیامت تک کے لیے ونس فور آل زقاة کی تقسیم کا معاملہ خود سے خود بتا دیا کیونکہ صدقات کی تقسیم پر اترازات ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اترازات سے بری ذمہ کرنے کے لیے مبرہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں پھر صدقات یعنی زقاة کی تقسیم کا طریقہ حتمی طور پر خود سے خود بتا دیا تاکہ یہ تقسیم کا قلع قمہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ہو جائے سورہ التوبہ کی آیت نمبر سکسٹی یہ وہ آیت ہے جس میں زقاة کی مداد کو بیان کیا کیا ہے زقاة کی مداد یعنی کون کون سے پرپزز کون کون سی چیزوں پر زقاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے انما صدقاتو انما کا مطلب اب اس کو گرمیٹکلی انلائز کیا انما بے شک اننا کا مطلب بے شک ما انما کا مطلب بے شک اننا کا مطلب بے شک یعنی اس میں کوئی شک شبہ تردد نہ کرنا یہ حکم میں تمہیں دینے لگاؤں اللہ سورہ توبہ میں اپنی کتاب میں صدقات کی تقسیم کا ایک طریقہ بتائیں گے اور شروع میں کہہ رہے ہیں اننا یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے لا ریب کا معاملہ کرنا مزبزبینہ بینہ ذالک کا معاملہ نہ کرنا بغیر کسی شک شبہ کیلو کال تردد کنفیوشن اور ڈاوٹ کے اس کو ایکسپٹ کر لینا اننا ما بے شک صرف کہ یہ جو مداد بتائے جارہے ہیں صرف یہی مداد ہے ان کے علاوہ اور کوئی مداد نہیں رات سمن میں آگئی اننا ما کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی شک نہ کرنا کہ یہ جو آیت کے اندر زکاة کے مداد بتائے جارہے ہیں صدقات کے یہی مداد ہے صرف یہی مداد ہے ان کے علاوہ اور کوئی مد نہیں ہے یہ اللہ نے مداد بتا دی ہے اس کے علاوہ کسی مفتی کسی عالم کسی فقی کسی نبی کو بھی ان مداد کو بدلنے کا کوئی اختیار اور مجاز نہیں ہے یہی ہیں اور صرف یہی رہیں گے اس صدقات سارے کے سارے صدقات سارے کے سارے صدقات صدقہ کس کو کہتے ہیں روٹ ورٹ پر غور کریں آپ کو بات سمجھ آجائے گی root word ہے صدق صدق کا مطلب ہے سچائی سو صدقہ is a type of a mal جس کا سارے کا سارا کچھ گھومتا ہے پیوٹ کرتا ہے ریوالو کرتا ہے سچائی اور صدق کے دور صدق اور سچائی اور صداقت کے گرد گھومتا ہے یہ صدقے کا مال definition میں سچائی ہی سچائی اور صدقی صدق لاؤں گی صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جب کوئی ایک شخص ایک سچا مومن جب ایک سچا مومن اپنے سچے رب کو سچے دل سے خوش کرنے کے لئے سچے دل سے مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال کیا ہے صدقہ صدق کے دل سے دیا ہوا مال سچے رب کے لئے دیا ہوا مال اور پوری سچائی سے اس ہی کے لئے دیا ہوا مال صدقہ ہے صدقہ دو قسم کا ہے فرض اور نفل جیسے نماز فرض اور نفل ویسے صدقہ دو قسم کا فرض اور نفل تو گویا عربی زبان میں صدقہ فرض صدقہ زکاة ہے اور فرض سے زیادہ جو دیا جائے اس کو نفل صدقہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ہم فرض صدقہ کو صرف زکاة ہی کہتے ہیں ہم اس کو فرض صدقہ نہیں کہتے اور ہم جو نفل صدقہ ہے ہم اس کا صرف صدقہ کہتے ہیں ہمارے ہاں دو ٹرمز ہیں نا یا زکاة یا صدقات ان کے ہاں دو ٹرمز تھیں فرض صدقہ اور نفل صدقہ ہم نے تو خیر صدقات کی بھی بہت قسمیں بنا لیے نا جان کا صدقہ آفت کا صدقہ پھر کالا بکرا صدقہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیٹیکریز بنا لیے صدقہ صرف وہ مال وہ قولیٹی میں ہے کیش میں ہے کائن میں ہے وہ صدقہ جو راہے لیلہ سچے دل سے دیا جائے وہ ہر ایک جیس صدقہ ہے فرض ہوگی تو وہ زکاة ہوگی اور زکاة سے تعدہ ہوگی تو وہ نفل ہوگی اب یہ کونسا صدقہ ہے اگر آپ آیت کا اگلا حصہ دیکھیں تو بالکل انڈ سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فریضتم من اللہ کونسا صدقہ ہے پھر یہ ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے اب یہ کونسے صدقے کی ڈسٹیبیوشن بتائی جا رہی ہے مفسرین فریضتم من اللہ سے اس کو فرض صدقہ یعنی زکاة کی ڈسٹیبیوشن بتا رہے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر سکسٹی میں پھر گویا اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ زکاة اور ساری کی ساری زکاة کی صرف تقسیم کا طریقہ یہی ہے جو میں تمہیں بتا دوں گا زکاة کی پہلی مد للفقارائی واسطے فقیروں کے والمساکینی اور مسکین فقیر سے مراد کون وہ جو گلیوں میں کوچوں میں فقیر ہاتھ مانگتے اس کے علاوہ اور کوئی فقیر نہیں فقیر کو سمجھنے کے لیے گرماتیکلی اس کو انیلائز کیجئے فاقا فراہ کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے موروں کو فاقا راہ کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کا مورا ارے ریڈ کی ہڈی کو جانتے ہیں وٹیبرل کولم جو ہوتی ہے ہماری ریڈ کی ہڈی وہ کیا ایک ہی ثابت ہڈی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں نا چھوٹی چھوٹی لیدہ لیدہ ہڈیاں ہیں مہرے ہیں اس کے جس کی وجہ سے وہ ہر طرف ہم مڑ سکتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی وٹیبرل کولم جس کے اندر وہ حرام مغز بھی ہے جسے ہم سپائنل کارڈ کہتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی کی وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جس کو مہرے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقرہ فقیر کس شخص کو کہتے ہیں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڈ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ کیا ہو جس کی وٹیبرل کولم کا وٹیبرہ ٹوٹ کیا ہو ریڈ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ کیا اسے فقیر کہتے ہیں اچھا اب اس کو ایک مہاورے سے سمجھیں اردو کا مہاورہ ہے کمر توڑ مہنگائی کہتے ہیں نا یا وہ کہتے ہیں فقر و فاقہ نے بھوک نے مالی تنگی نے افلاس نے توفلان شخص کی کمری توڑ دی ہے آج کی مہنگائی نے غریب عوام کی کمری توڑ دی اب سمجھا فقیر کون ہوگا فقیر وہ شخص ہوگا جس کی مالی تنگی نے اس کے اکرامک کرائسس نے اس کے مال کی کمی نے اس کی کمری توڑ دی ہے اس کو بدحال کر دی ہے اس کی خالت خراب کر دی ہے یہ ہے فقیر فقیر کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے now how do we work out اور ہم اپنی اردگرد کیسے سمجھ سکتے ہیں کونسا شخص فقیر ہے اس پر زکاة لگتی ہے کہ نہیں working definition میں آپ کو بتا دوں کون کونسا شخص فقیر ہوگا کس کی کمر توڑ دی ہوگی اس کی مالی تنگی نے ایسا جو کمار ہے وہ فقیر نہیں ہے نہیں پہلا یہ سوچ لیجئے فقیر ہم اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کماتا ہے وہ بھی کمارا ہے اس کی بیوی بھی کماری ہے گھر میں سے کوئی اور بھی کمار ہے پانچے افراد خانہ کمارے ہیں لیکن وہ اتنا کا کماتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں تازہ کماتے ہیں تازہ کھاتے ہیں ان کے پاس سیونگ نہیں ہے اس کی بھی اس کی بھی اس کے فقر و فاقہ نے کسی نہ کسی دن کمر ضروری توڑنی ہے یہ وہ جو تازہ کماتا ہے تازہ کھاتا ہے اور حالانکہ پندرہ بیس ہزار شہر کی بھی آمدنی ہوگی بی بی بھی کوئی نہ گھر کا کام کاج کہیں نہ کہیں کر کر آکے وہ بھی شاید پندرہ بیس کما لیتی ہوگی لیکن اس دور کے اخراجات اتنے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ جتنا کماتے ہیں وہ لگ جاتا ہے تازہ کماتے ہیں تازہ کھاتے ہیں یہ فقیر ہے انڈر سرٹن سیچویشن سی مائٹ اینڈ اپ ٹو بی ای فقیر اچھا دوسرا وہ کما رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان ہو پساکات ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والی کچھ ماتہت کوئی ڈائیور ہے کوئی کچھ ہے اچھا بھلا کماتے ہیں یہ بھی کماتے ہیں بی بی بھی کماتے ہیں ان کے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے ان کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے ان کے گھر میں سوئنگ مشین بھی ہے تو کیا یہ فقیر ہو سکتے ہیں ہاں وہ کماتے بھی ہیں ان کی گھر میں ضروریات زندگی basic necessities and commodities of life ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضروریات زندگی پھر بھی پوری نہیں کر پا رہے ضروریات زندگی کا سامان ہے necessities of life ہیں but still necessities of life پھر بھی پوری نہیں ہو رہی پھر بھی اپنی ضروریات زندگی کی پوری نہیں کر پاتے بس اوقات گھر میں کھانا نہیں بس اوقات دوا کے پیسے نہیں بس اوقات بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں بس اوقات علاج کے لیے اخراجات نہیں یہ فقیر ہے پھر تیسرا کما رہے ہیں کھا رہے ہیں گھر میں اسودگی ہے ٹک ٹاک ہے لیکن تازہ کما کے تازہ کھا رہے تھے ان کے اوپر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے کوئی economic crisis آ جاتا ہے وہ اس economic crisis کو face نہیں کر سکتے یکا یک کمانے کھانے والے کے پاس جس کی جیب میں جس کی کٹی میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کوئی saving نہیں تھی جتنا آتا تھا وہ کماتا تھا کھاتا تھا خج کر دیتا تھا اس کی بیوی کی اس کی بیوی کو appendix اور appendix کا operation تجویز اس کے پاس مال نہیں ہے اس کا operation کروانے کے لیے بیٹا چھت سے گرہ اس کی بازو ٹوٹ گئی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو پلستر لگوانے کے لیے بیٹھے بٹھائے بارش آئی اس کا چھت گر گیا اب چھت چلنی ہے چھت گری ہے نہیں ہے اس کو repair کروانے کا مال یہ کیا ہے حالانکہ کما رہا ہے حالانکہ کھا رہا ہے حالانکہ ضروریات زندگی ہیں لیکن اس پر کوئی چٹی آ گئی کوئی مسئیبت آ گئی کوئی crisis کا سکار ہو گیا اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ فقیر ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے معاشرے میں اس فقیر کو identify کیسے کریں گے کیا standard of living ہوگا میں طبقاتی نظام کے حق میں نہیں ہوں لیکن معاشرے میں طبقاتی نظام ہے نا ایک اوپر والا طبقہ امیر کھاتا پیتا اسودہ طبقہ صاحب مال طبقہ پھر ایک درمیانہ میڈل خلاس طبقہ ہر سوسائٹی میں ہیں یہ طبقے اور پھر ایک لور طبقہ مالی طور پر تنگید کا شکار طبقہ کیا صرف یہ نچلا طبقہ ہی فقیر ہے نہیں یہ درمیانے طبقے میں سے جو نچلا حصہ ہے یہ بھی فقیر ہے جب کوئی شخص اپنے معاشرے کے درمیانے میں سے بھی نچلے طبقے کی طرح زندگی نہیں گزار سک رہا ہر معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ جس طرح کھاتا ہے معاشرے کے درمیانے میں سے بھی جو نچلے انکم گروپ کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار سکتا وہ فقیر ہے معاشرے کے درمیانے طبقے میں سے نچلا حصہ وہ ہوگا جو کم از کم کسی سرکاری ہسپتال میں علاج تو کروا سکتا ہے کسی گورمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا تو سکتا ہے یہ ہے نچلا درمیانی طبقہ لیکن جو شخص اس نچلے درمیانی طبقے کے مطابق ایک سرکاری ہسپتال میں بھی داخل نہیں کروا سکتا اپنے بچوں کو کسی سرکاری سکول میں بھی نہیں پڑھا سکتا یہ فقیر ہے اور یہ زکاة کا مستحق ہے میرے آج کے معاشرے یہ definition یاد کر لیجی اور یہ different different situations جو میں نے آپ کو بتائی ہیں فقیر کی category کو سمجھنے کے لیے صرف فقیر کہہ دیں گے تو لوگوں کو نہیں سمجھ جائے گی پھر وہ اسی سنیریوں میں گھومیں گے کیا میرا یہ driver میں اس کو زکاة دے سکتی ہوں کیا میرا یہ فلاں ماتہت کیا یہ فلاں یہ فلاں ہم practically جب اس کو society میں relate نہیں کرتے ہمارے لیے زکاة کا یہ معاملہ understand نہیں کر سکتے اب سمجھ آگیا فقیر معاشرے میں کون ہوگا اچھا جی دوسری مد والمساکین اور مسکین اچھا definition economic اور معاشر definition کے حساب سے فقیر اور مسکین ایک ہے جو مالی تنگی فقیر کی ہے وہی مالی تنگی مسکین کی ہے مالی حالت دونوں کی ایک ہے جیب حالت economic situation دونوں کی ایک ہے دونوں کے economic crisis ایک جیسے ہیں پھر دونوں میں فرق کیا ہے فقیر مانگتا ہے مسکین مانگتا نہیں یہ وہ سفید پوش ہے یہ وہ سفید پوش ہے جو اپنی ایک انا کا لبادہ اڑے ہے اور اس کی سفید پوشی کی چادر اس کو ہاتھ پھیلانے پر روک دیتی ہے اس کی معاشی تنگی اس مانگنے والے فقیر سے شاید زیادہ ہو اس کی حاجت اس کی ضرورت اس کا crisis اس کی emergency شاید اس بھیک مانگنے والے فقیر سے پتر چہاز آتا ہو لیکن اس کی سفید پوشی کی وہ انا اس کو ہاتھ مانگنے سے روک دیتی ہے حدیث اس کا فرق بتاتی ہے آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا یعنی اس کے پاس اپنی حاجت کی اپنی requirement کا مال نہیں ہے اور نہیں وہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر سفید پوشتی کی ایک ریدہ اوڑ رکھی ہے اپنی حاجت پر مال نہیں پاتا اور پہچانا بھی نہیں جاتا کہ اس کی مدد کی جائیں نہیں کھڑا ہو کر وہ لوگوں سے مانگتا ہے فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر مانگتا ہے مسکین لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتا بس یہی فرق ہے لیکن معاشی اور معاشیات میں کوئی فرق نہیں وَلَا عَمِلِينَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا میں ہا کی زمیر صدقات کی طرف جاتی ہے یعنی زکاة کے معاملات پر عمل کرنے والے زکاة کا محکمہ زکاة کے محکمہ کے جو افسران ہے عاملین ہے اس دور میں بھی زکاة کی کلیکشن کے لیے عاملین زکاة مقرر کیے جاتے تھے یہ عاملین زکاة کیوں مقرر کیے جاتے تھے دو وجہات ایک تو لوگوں کی آسان کیلئے لوگوں کی آسان کیلئے کہ خود جا کے زکاة کیلئے ایک نظم زب دسیپلن تاکہ ٹائٹریٹ ہو کے ٹائم کو اگنائز کیا جا سکیں اور پھر یہ عاملین زکاة صاحب علم ہوتے تھے ان کے پاس زکاة کے مسائل اور احکامات کا علم ہوتا تھا کتنے اونٹوں پر کتنی ہے کتنی بکریوں پر کتنی ہے کتنے سے کتنی پر کتنی ہے کتنے سونے پر کتنی جائدات پر زکاة کے مسائل کا فیصلہ کیسے کرنے ہے اتنی بارانی زمین ہے اتنی پیداوار ہوئی ہے کیا زکاة ہوگی یہ زکاة کے مسائل کے عالم بھی ہوتے تھے نحاظ جاتے تھے لوگوں کے مسائل کو دیکھتے تھے اور زکاة کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ کے اخراجات بھی زکاة سے چلائے جا سکتے بڑی پریکٹیکل سی بات ہے وہ کہاں سے چلے گا مہکمان دروائز اچھا جی اس کے بعد اگلی مد وَالْمُعَلَّفَتَ قُلُوب مُعَلَّفَتِ قُلُوبِهِم الفط ڈالنے کے لیے کس کے طرف راغب کرنا ان کے ان کے کہت سالی میں ان کے کرائس میں ان کا کوئی سلاب آگیا ان کا کوئی زلزلہ آگیا وہ کسی پرابلم کا شکار ہو گئے تو ان کے اوپر مسلمان جب خرچ کریں گے تو وہ اسلام اور مسلمانوں سے مرعوب ہوں گے انڈینٹڈ ہوں گے مسلمان ان کے محسن بن جائیں گے وہ مسلمانوں کی اخلاق معاملات روئیوں وطیروں سے امپریس ہو جائیں گے اور لوگ اسلام کی طرف قائل اور مائل ہوں گے اسلام کی الفتیں ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی الفتیں ڈالنے کے لیے زکاة استعمال ہو سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا تمام احادیث اور مفسرین قرآن واضح طور پر بتاتی ہیں کہ معلفات قلوب کے لیے ایک فرد واحد زکاة ادا نہیں کر سکتا یہ فرد واحد کی مد نہیں ہے مطلب اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں آنے والی کوئی ایک ملازمہ وہ کیا ہے وہ کرسچن ہے اور میں اس کو زکاة کے مد میں سے مال معلف قلوب کے لیے دے دوں تو ایک فرد واحد کسی عیسائی کسی یہودی کو الفت ڈالنے کے لیے اسلام کی دعوت کی طرح مائل کرنے کے لیے ایک فرد نہیں دے سکتا یہ حکومتی سطح پر ہونے کا کام ہے بقاعدہ از امیشن بقاعدہ تبلیغ اور اشارت کے لیے غیر مسلموں کو اسلام کی طرح مائل کرنے کے لیے جو زکاة مد میں سے نکالی جائے گی وہ صرف حکومتی اور تنظیمی سطح پر ہوگی ایک فرد واحد یہ معاملہ نہیں کر سکتا وفر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں غلاموں کو آزاد کر کے خرید کے آزاد کیا جاتے تھے اس کیلئے وفر رقاب جن کی گردنیں قید ہیں وہ جو آزادی کا طریقہ نہیں پاتے تو جیلوں میں وہ قیدی جو کسی قسم کا مقدمہ نہیں کر پا رہے سال سال سے بغیر کسی گناہ کے وہ قید ہیں تو ان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے صرف ایک فقی رائے ہے کچھ ادائیگی کے لیے اور امین سے مراد وہ ہیں جن پر کوئی چٹی پڑ گئی ہے جن پر کوئی تاوان پڑ گیا ہے چٹی پڑ گئی ہے یا جن پر کوئی کرز اور اس کا وابال ہے ان کو بھی زکاة دی جا سکتی چٹی اور تاوان کیسے حوالے سے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے اس کے بھائی نے کوئی لون لیا کوئی آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کوئی رہن بل کبز کا معاملہ کیا اور گرینٹر دوسرا بھائی بن گیا بس ساو کہا تو ہوتے ایک دوسرا شخص گرینٹر بن جاتا ہے اس کی گوائی دیتا اور وہ گرینٹر بن جاتا ہے اب جس کا وہ گرینٹر بناتا وہ بھاگ گیا چٹی کس پر پڑ گئی پھوری اس گرینٹر پر پڑ گئی یہ چٹی یہ ہے تاوان اگر کسی پر کوئی تاوان کوئی چٹی پڑ گئی تو اس کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے اور پھر غارمین کرز کرز کسی ویڈیو کی دکان کو کھول کر اپنا کاروبار برپا کرنے کے لیے تو یہ کرز حرام کام کے لیے لیا تھا اگر کوئی شراب کی دکان بنانے کے لیے کرز لیا گیا تھا ٹھیک ہے اور بعض علماء کی نظر میں اگر کرز جہیز کے لیے لیا جاتا ہے تو جہیز کیا ہے باطل ہے حق نہیں ہے تو جہیز کے لیے کرز کے لیے بھی زکاة نہیں ادا کی جائے گی بہرحال کرز کے لیے رقم ایک تو تب ادا کی جائے جب کرز کسی جائز کام کے لیے لیا گیا تھا اور دوسرا کرز کے لیے زکاة اس وقت ادا کی جائے گی جب کرز لینے والا اپنا سارا مال دے دے یہ نہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بیٹھا وے اور وہ اپنا مال لے کے بیٹھا وے اور لوگ زکاة وں سے اس کی کرز ادا کر رہے یہ نہیں ہے بات سمجھ میں آئی ہے کرز لینے والے کا مال اس کی چیزیں دینے کے باوجود بھی اگر اس پر کرز رہ جائے تو ایسے صاحب کرز کے لئے جس نے جائز کام کے لئے کرز لیاتا اس کے لئے زکاة دی جا سکتی وفی صبیل اللہ اللہ کے راستے میں وابن الصبیل اور مسافر مسافر وہ جس کو سفر کی مشقتوں نے مالی تنگی کا شکار کر دیا حالان کہ وہ اپنے گھر میں بڑا صاحب مال ہے حالان کہ اپنے گھر میں وہ بڑا فراخ دست ہے بڑا غنی ہے لیکن سفر کی مشکلات کی وجہ سے بسا اوقات ہوتا ہے سفر میں کسی کی جیب کٹ گئی بھائی چوری ہو گیا رخزنی ڈکیت ہو گئی اور مالی کریسز کا شکار اتنا مشکلات کی وجہ سے وہ فقیر اور مسکین ہو گیا تو ایسے مسافر کے لیے بھی زقاة دی جا سکتی ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کی مد میں کیا آئے گا کچھ مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اللہ کی رام قریب مسکین و فقیر محتاج وں کو لیکن اکثر مفسرین اس کی تردید میں فی سبیل اللہ کو دین کی اشاعت اور جہاد کا حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فقیر مسکین اور قرزداروں کا تذکرہ تو اللہ نے الگ سے کر دیا بات سمجھ میں آئے کہ کچھ تفصیر میں آپ کو فی سبیل اللہ کی تفسیر غریب مسکین فقیر محتاج یتین بیوہ مفلس ان کا حوالہ ہے لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ نہیں ہے کیونکہ ان کا تذکرہ تو اللہ بزات خود لِلْفُقرَائِ وَالْمَسَكِين وَالْغَارِمِين خود اس میں کر چکا ہے وَفِرْرِقَاب اس میں کر چکا ہے تو یہاں پہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد مال جہاد کے لیے یا دین کی دعوت دین کی اشاد دین کی تبلیغ دین کے نفاظ اور دین کی جو سارے عمل ساری سرگرمی ساری کوشش ہیں ان کے لیے بھی ذکاعت میں سے مال خرچ کیا جا سکتا ہے مولانا مودودی رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں واضح طور پر لکھتے افیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اشاد دین اور تبلیغ دین کے لیے جو مال خرچ چاہے وہ مدرسوں کی تعمیر کے لیے ہے چاہے وہ گاڑیوں اور وینوں کے چلانے کے لیے ہے چاہے وہ کسی لٹریشر قرآن حدیث سنت کی چیزوں کی پرنٹنگ کے لیے ہے چاہے کسی قسم کی اس کی دعوت کے لیے ہے کوئی پروگرام برپا کرنے کے لیے ہے دین تبلیغ غشات تعلیم دین کے لیے مدارس میں کسی اور چیز میں دین کی حفاظت دین کے جہاد کے کاموں کے لیے مجاہد دین کے معاونت کے لیے یا مجاہدین دین یا شہدہ کے گھر والوں کی کفالت کے لیے یہ سب زکاة کا مال استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے کہ یہ فی سبیل اللہ کی مد میں سے ایک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ علیم حکیم کی اللہ جاننے والا ہے اور اس نے اپنے حکمہ سے یہ مداد جو ہیں وہ بتا دی اب مداد گن لیجئے کتنی ہیں جی فقرہ مسکین آملین علیہ معلف قلوب رکاب غارمین فی سبیل اللہ وابن سبیل آٹھ مداد اور ان نمس صدقات اس کے علاوہ صدقات اور کسی کو زکاة اور کسی کو نہیں دی جائے یہ آٹھ ہے ان آٹھوں کو دی جا سکتی ہے اس میں شک نہیں سارے کے ساری زکاة ان میں آٹھوں میں سے کہیں سپیڈ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی جا سکتی یہ مدات اللہ نے تقسیم کر دی زکاة فریزہ دین ہے حکم خداوندی ہے رکن دین ہے نماز کے بعد آنے والا رکن ہے دین کا اور مانعین زکاة دائرہ اسلام سے خارج ہے مانعین زکاة دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلامی ریاست میں مانعین زکاة قابل جنگ ہے حیات طیبہ میں آخری ایام میں رسول صلی اللہ علیہ نے مانعین زکاة یعنی وہ لوگ جو زکاة دینے کا انکار کر رہے تھے ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ نے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا لیکن آپ کو زندگی نے مخلط نہ دی آپ کی خیات طیبہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس رشکر کو روانہ کرنے کا تیار کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر نے ان کو روکا جب آپ حضرت ابو بکر صدیق خلافت راشتہ کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ نے جو کام رسول صلی اللہ علیہ نے کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو حضرت مسلمانوں پر جو زقاب دینے سے مانا کر رہے ہیں اگر ان پر حملہ کیا تو اس کی بنسبت دوسرے فتنوں کو سٹل کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے اس عمل کے حوالے سے حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم پہلے تو حضرت عمر کو ذرہ تھوڑا سا جھنجوڑا حضرت عمر کو کہا عمر تم پہلے تو بڑے مضبوط اور مضبوط حساب کیوں ہوتے تھے اب تم اتہ کم زور کیوں ہو گئے اور حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم خدا کی قسم میں یہ لشکر ضرور بھیجوں جس کو محمد صلی اللہ علیہ نے نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا اور اگر وہ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی جو دینا واجب ہے اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا تو گیا یہ زکاة کی احمیت ہے زکاة کس پر واجب ہے ہر آقل بالغ مسلمان مرد عورت جو صاحب نساب ہے یعنی خاص کیٹگری سے زیادہ اس کے پاس چیز ہیں اور وہ نساب اس کے پاس ایک سال سے زائد رہے تو وہ شخص اس پر زکاة فرض آقل بالغ مسلمان مرد عورت جو صاحب نساب ہے اگر وہ نساب کے برابر چیز اس کے پاس ایک سال سے زائد رہے گا تو اس پر زکاة فرض ہے زکاة کے حوالے سے دو ٹرم جان لیجئے ایک تو زکاة کی شرہ شرہ means the percentage اور نساب یعنی کتنی amount کی چیز پر زکاة دینی ہے نساب کا مطلب کتنی amount bulk quantity کتنی ہوگی that is the quantity اور شرہ کتنی percentage اس پر سونہ جو فنز بن جاتا ہے جس پر زکاة نہیں دی جاتی اس پر بہت وعید ہے حدیث میں اور قرآن میں ہم بات کر چکے سونہ چاندی کا نساب کتنا ہے سونہ ساڑھے سات تولے سونہ جو آج کے دور میں 87 گرامز کے ایکولنٹ ہے چاندی ساڑھے باون تولے چاندی جو آج کے دور میں 612 گرام چاندی کے ایکولنٹ ہے 87 گرام اور 612 گرام ساڑھے سات تولے اور ساڑھے باون تولے چاندی کسی کے پاس اتنا سونہ یا اتنی چاندی اگر ایک سال بھر کے لئے رہے گی تو وہ صاحب ان حساب ہے اس کو اس پر دھائی فیصد کے حساب سے اس کو زکاة ادا کرنی ہے تخمینہ اندازہ کیسے لگائے جائے گا جتنا سونا ہے اس کا وزن کروالی جئے کسی گولڈ سمیت کے پاس کسی سونار کے پاس جائیں اس کا وزن کروالی جئے کہ اس سونے کو تم مجھ سے کتنے وزن پر خرید ہوگے قیمت نہیں وزن پر خرید ہوگے اور جتنا اس کا فروختنی وزن ہے سیلیبل ویٹ سیلیبل ویٹ پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة اتا کرتی جائے گی تو بڑا آسان سا طریقہ ہے جو سونا ہے اس کا سیلیبل ویٹ اندازہ کر لیجئے اس کے بعد جتنا ایڈ کرتے جائیں گے جب بھی اب سونا خرید جو انیشل گولڈ پڑا ہوئے اس کا سیلیبل ویٹ کالکولیٹ کر لیجئے اس کے بعد جب گولڈ آگے سے ایڈ کریں ویسے تو صحابہ اکرام نے کہہ دیا تھا ہم سو نے چاندی کے ڈھیر جمع نہیں کرتے اور آپ نے کہہ دیا ساتھی پوچھ لیا کر آج میں یہ دس طولے کی چوڑیاں خرید رہی ہوں اگر آج ہی بیچوں تو کتنے وزن پر خرید ہوگے سیلیبل ویٹ اس کو اگلے وزنوں میں برابر کر کے حساب دھائی فیصد لگا کے دیتے رہی بہو وں تو پھر وہ بیٹی تو میری ہے جس کے سونے کے پہننے کا مجھے شوق ہے اس کے سونے کی زکاة کی ادائیگی کی بھی مجھے فکر ہونی لازم ہے فرضیت تو اس کی ہے لیکن اس کی فرضیت میں معابنت اور رہنمائی کرنا میرے لازم ہے پسندیدہ ہے اگر میں کر دوں اور انشاءاللہ اس رہنمائی پر اگر میں کروں اور وہ زکاة دے گی تو انشاءاللہ اس رہنمائی پر اللہ میرا قدردان رب مجھے عجر ضرور عطا فرمائے بہرحال یہ سونے اور چاندی کا اسی طرح نقدی پر بھی زکاة کیش اگر کسی کے پاس ساڑھے ساڑھے سونے کی ویلیو یا باون تولے چاندی ساڑھے باون تولے چاندی کی ویلیو سے زیادہ قیمت کا مال کیش نقدی ایک سال کے لیے اس کے پاس گھر میں بینک میں کسی شکل میں موجود ہے تو اس کو اس مال پر 2 این آ آ پر سنٹ ہر سو کے پیچھے دھائی فیصد زکاة ادا کرنی ہے یہ فرض ہے یہ کیش پر اسی طرح زرات اور کھیتی پر بھی اگریکلچر زکاة اور کھیتیوں کی پیداوار پر بھی زکاة ہے اور اس زکاة کو ہم اشر کہتے ہیں اشرہ کا مطلب ہے دس زرائی زکاة میں سے ایک دسمہ حصہ ہے اس لئے اس کو یہ عربوں کا پیمانہ ہے وزن کا پانچ وسق یا بیس من یا میٹرک سسٹم میں سات سو پچیس کلو گرام پانچ وسق بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام سے زیادہ پروڈیوز یا ییلڈ ہوگی تو پھر وہ زکاة کے قابل ہے نمبر دو یہ زکاة کب بدا ہوگی ہم نے پیچھے پڑھتا یوم آخ سو دی جس دن وہ فصل کٹتی ہے سال میں ایک دن کرتی ہے سال میں تین دن دفعہ کرتی ہے سال میں دو دفعہ کرتی جب کٹے گی اس دن اس کے وزن کے حساب سے دے دی جائے گی کویا کتنے وزن سے زیادہ اور کتنی دفعہ شرع کیا ہوگی اگر وہ زمین جس پر کھیٹی باری یا آگریکلچر کیا ہے وہ بارانی ہے قدرتی ذرائع سے سراب ہوتی ہے بارش کے ذریعے سراب ہوتی ہے بارانی ہے اس پر تو ظاہر ہے اس کاشتگار کی کوئی خراجات نہیں ہے اس کو سراب کرنے میں تو خراجات نہیں ہے تو لہٰذا ایسے کاشتگار کو جس کی زمین بارانی ہے قدرتی ذرائع سے سراب ہوتی ہے اس کی ذکا دس فیصد یا دس حصہ دس ماہ حصہ دس فیصد یا اشر ہے لیکن اس کے برقس وہ زمین جو بارانی نہیں ہے قدرتی ذرائع سے نہیں مسنوعی ذرائع سے سراب ہوتی ہے ارٹیفیشل ذریعوں سے ارگیٹ ہوتی ہے نہروں کے سسٹم کاریزیں ٹیوب ویلز نہریں کاریزیں ٹیوب ویلز کسی بھی ارٹیفیشل طریقے سے سراب ہوتی تو ظاہر ہے اس کی اوور ہیڈز بڑھیں گے اس کے خراجات بڑھ جائیں گے تو اس کی شرعہ کم ہو گئی پانچ فیصد یا بیس ہصہ بیس ہصہ یا پانچ فیصد دونوں میں سے آپ کو جو سمجھا جائے اسی طرح دفینے اور مائنز وغیرہ پر ٹوئنٹی فیصد ٹوئنٹی پرسنٹ کسی کی کوئی مائن ہے اس پر اس کو ٹوئنٹی پرسنٹ دینا ہوگا ییلڈ کا پروڈیوز کا اسی طرح بکریاں چالیس اور اونٹ چار سے زیادہ ہیں تو یہ واجب زکاة ہے آگے آگے جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی زکاة کی شرعہ فرق ہوتی جائے گی میں آپ کو بلکل بیر میں نے میں بتا رہی تیس اونٹ چار بکریاں چالیس تجارت پر بھی زکاة ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ تیر بیشتا تھا اس کے تیر تیر کش میں چمڑے کے تیر کش میں اس کے تیر پڑے بخاری کا واقعہ ہے حضرت عمر نے تیر کش کے تیروں کو پکڑا ان سے پوچھا کیا تم اس پر زکاة دیتے اس نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا کہ تم ان کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور ان پر تخمینے سے زکاة ادا کرو تو گویا بزنس اور تجارت کے مال پر بھی زکاة ہے بزنس اور تجارت کے مال پر زکاة کیسے ہوگی جو دکان ہے اس کی زمین پر کوئی زکاة نہیں زمین بنائی ہوئی تعمیر عمارت پر اس کی قیمت پر زکاة نہیں اس عمارت کو دکان کو پر اس کے فرنیچر پر کسی چیز پر زکاة نہیں صرف جو اس کا سیلبل گوڈز ہیں اس کا فروختنی مال ہے بکاؤ مال فروختنی مال سیلبل گوڈز پر زکاة ہے اگر یہ سیلبل مال ساڑھے ساتھ تولے سونے یا نساب کی چاندی سے زیادہ مالیت کا ہے تو پھر ٹو 2.5% دھائی فیصد کے حساب سے اس فروختنی مال یا سیلبل گوڈ کی قیمت پر دھائی فیصد کے حساب سے زکاة دی جائے سالم ایک تفہ اسی طرح انڈسٹری سنت پر بھی زکاة ہے سنت میں بھی اگر کسی کی فیکٹری ہے کوئی مینفیکٹرنگ یونٹ ہے تو زمین پر زکاة نہیں فیکٹری کی مشینری پر کسی چیز پر زکاة کتے بڑی فیکٹری کی بیلڈنگ بنی ہے کسی پر زکاة نہیں جو اس کا سارا رو پروڈکٹس خام مال پڑا ہے اس پر زکاة نہیں صرف جو تیار بکاؤ مال اس کے پاس پڑا ہے وہ کارٹن کی گانٹھیں بیشتا ہے جتنا تیار سود کی گانٹھیں اس کے پاس پڑی ہیں اس پر اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر ڈھائی فیصد سے زکاة دے دی جائے گی سمجھ آگئے تو یہ تجارت اور یہ سنت پر زکاة ہے اسی طرح مختلف شعبہ ہائی زندگی میں زکاة کا احتمام ہوگا اور زکاة ادا ہوگی اس سال کی اٹھائی فیصد کے حزاب سے یہ شرعہ زکاة کس کو نہیں دی جائے گی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکاة ادا نہیں کی جائے گی اسی طرح کافروں کو اہل کتاب کو زکاة نہیں دی جائے گی ایک کافر ایک مسلمان سے زکاة نہیں لے سکتا اہل کتاب کو بھی زکاة نہیں ملے گی غیر شرعی کاموں کے لیے زکاة نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ جہیز کا شریعت میں اگر تصور نہیں ہے تو جہیز کے لیے بھی زکاة نہیں دی جائے گی اور جو شخص صاحب مال ہے جو خود غنی ہے صاحب عاشق و ان سے متعارف کروانے کی توفیق اتاب فرمائے اپنی زکاة وں لوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ بابی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربکا رب العیس تیم یسیفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین